یونس حبیب اور یوسف مہمن ایڈوکیٹ نے جس طرح پارٹنرشپ کر کے الطاو حسین کے حصے کے دو کروڑ غبن کیے ہیں اسے لطیف پیرائے میں بیان کرنے کے لیے چور اور مور والی بات زیادہ بامانی نہیں لگتی کیا ہی اچھا ہو اگر ہم اس مثال کو کچھ یوں کر لیں کہ بھتہ خور کو پڑ گئے مور دروغ برگردن یوسف حبیب کہ اس نے حکومت وقت کے کہنے پر الطاو حسین کی مالی امداد کے لیے یوسف ایڈوکیٹ کو دو کروڑ روپے دیے تھے بقول یونس حبیب مالی امداد کا یہ طریقہ کار اس لیے اپنایا گیا تھا کہ کچھ سیاستدانوں نے خفیہ ایجنسیوں سے خفیہ امداد لینے سے انکار کر دیا تھا یوں تو اس معاملے میں ملوث سیاستدانوں میں سے صرف آفاق احمد نے اخلاقی جورت کا مظہرہ کرتے ہوئے رقم وصول کرنے کا اعتراف کیا ہے باقی تمام سیاستدان حسب روایتی سے سیاسی انتقام کا نام دے کر بات کو گول مل کر رہے ہیں ایمکیو ایم بھی اوروں کی طرح اس ہمام میں ننگی ہونے سے انکاری ہے ایمکیو ایم کے سینیٹر طاہر مشہدی جو کہ یونس حبیب کے دوست ہونے کے بھی دعوے دار ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یوسف ایڈوکیٹ نے یہ رقم خود رکھ لی ہو بتا خور کے ساتھ مور والی واردات کرنے والے یوسف میمن نے تو اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ اس نے یونس حبیب سے کبھی کوئی رقم الطاف حسین کے لیے لی تھی یوسف میمن یا یونس حبیب دونوں میں سے جس نے بھی الطاف بھائی کا حصہ ہڑپ کیا کوئی اچھا کام نہیں کیا قائد کے غدار کو موت کا حقدار کہنے والے بوری برداروں کو چاہیے کہ فوراً الطاف حسین کے ساتھ اتنی بڑی مالی زیادتی کرنے والے مور کا تائین کریں اور پھر اس علاقے کے سیکٹر انچائے سے کہہ کر بوری کا انتظام کریں ایک خبر یہ بھی ہے کہ الطاف حسین نے رقم وصول کر لی تھی لیکن یونس حبیب اور یوسف ایڈوکیٹ کو مفاہمت کی سیاست کا سبق پڑھانے والوں نے اس بات پر مجبور کیا ہے کہ وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے الطاف حسین کا نام لینے سے گریز کریں اور توپوں کے سارے خطرناک گولے صرف اور صرف لاہور کی طرف پھینکیں موسیقی